رات بھر ہوا کے ذریعے کئی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں ایک دن میں فجر پڑھ کر ذرا دیری سے گیا میرا بچہ ایک کھجور نکال کو کھا رہا تھا میں انگلی ڈال کو نکال دا لیا بھلا بچے یہ امانت پڑوس کی ہے ہماری نہیں اسی لئے فجر پڑھ کے بھاگتا ہوں کہیں میرے بچے اٹھنے سے پہلے میں جاؤ اور وہ تمام کھجوریں چنو اور اسے پاک کر کے لے جا کر پڑوسوں کو یہ بول کر دے دوں کہ میرے بھائی یہ امانت تمہاری ہے یہ لیجئے اگر میں جانے میں دیری کریا میرا بچہ پڑوس کی امانت کھایا کل خیامت کے دن اس کھجور کا حساب اللہ میرے سے نہ پوچھ لے یہ ڈر سے میں جلدی جاتا ہوں بلے اللہ کے یا عبادی اے میرے بندے تو ہی بتا تیرا کھانا حرام کا پینا حرام کا پہنا حرام کا اوڑنا حرام کا میں تیری دعا کیسے خبول کروں تجھ بتا بولتا اللہ تعالی جبکہ اللہ کا خانون کیا مسافر کی دعا رد نہیں کرتا حرام کمانے والا مسافر ہو کو دعا کریا تو ابھی اللہ خبول نہیں کرتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ والسلام علیکم ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والآقبة للمدقین والسلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک يا ارحم الرحمن اوز باللہ من الشیطان الوطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لكم ولا تعبدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکنوا مما ارزخكم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذي انتم به مؤمنون رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اختتم من لسانی یفقہو قولی رب زدن علم اللہم انفعل بما علمتن وعلنی ما ينفعونی وزدن علم محترم دینی اور اسلامی بھائیو عزت معاب افاد معاب دور درازت تشریف آور پردانشی میری مارو بہنو ذرا موبائل آن جوب میں رکھ لیو آپ لوگا موبائل جوب میں رکھ لیو ویڈیو نکو کارڈو ضروری بات ایک میرے بیان سے پہلے بتانا یہ ضروری ہے سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے ویمپلی میں دوبارہ لاکر آپ کے سامنے کھڑا کیا پہلی بار شہر کی ایک مسجد میں میں آیا تھا ویمپلی کی ماشاءاللہ کافی کسیر تعداد میں وہاں پر بھی جمع ہوئے تھے یہاں مسجد محمدیہ مدینہ پورم ویمپلی یہ اردو گورنمنٹ کالیج کے سامنے ماشاءاللہ گاؤں کے اس اتنے دور اس کنارے مسجد میں بھی اتنی کسیر تعداد میں آپ کا آنا دور دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ کڑپا پردٹور اور آزو بازو کافی دور درہ سے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ چیلور بنگلور کے پاس اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ڈشٹک امیر مولانا بشیر احمد جامعی حفظہ اللہ برادر مکرم میرے چھوٹے بھائی کو اور یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کو ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام اثر سے لے کر رات ساڑھے نو دست تک چلا رہی ہیں آپ لوگ اور گنٹور سے ہمارے معزز بھائی عبد الرحمن صاحب تلگو پنڈیت کو بھی آپ نے مدو کیا لوگوں کے اندر ان کی آنکھوں میں ایک جوش ایک جذبہ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ کرے آج کا ایک پروگرام لوگوں کے لئے ہدایت اور آخرت میں نجات کا اللہ ذریعہ بنائے آمین ذرا زور سے بولو جی آمین ماشاءاللہ آمین بلند آواز سے کہنے سے اللہ کے فرشتے آپ کی آمین کو اللہ کے پاس پیش کرتی یا اللہ یہ دینی محفل میں بلٹے ہوئے لوگوں کو تیری نعمت چاہیے تیری جنت چاہیے اللہ بولتا یہ سارے محفل والوں پر جنت واجب جہنم حرام اسی لئے جب بھی کوئی نیک دعا کی جاتی ہے تو اس دعا پر آمین کنجوسی نہیں کرنا اچھا دباک بولنا بریانی انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہیچ ہے بیٹنگ کرنے کا اور ایک ضروری بات پورے آل آور انڈیا میں مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے تعلق سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہیں انڈیا گورنمنٹ آئے دن نئے خانون بنا بنا کر وقف بورڈ کے وقف زمینوں کو ہندوستان کے ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مساجد مدارس خبرستان عید گائیں اور خان خائیں ان تمام پر اپنی نگاہ رکھ کر اسے خبزہ جمانا چاہتی لیکن آج ایک مسجد نہیں لاکھوں مسجد کٹے گری میں کھڑ گئی اکثر لوگوں کے پاس فونہ ہیں لیکن وہ وقت بورڈ تک بار کوڈ کیسا سکین کر کو بار کوڈ سکین کر کو لنک ٹیچ کر کو یہ وقت بورڈ تک amendement بل کو ریجیٹ کئیسا کرنا کئیس ہماری رائے لیٹر بھیجنا یہ تریخہ نہیں معلوم نہیں معلوم ہے پڑے لکھے نوجوانوں کو بولو بھئی میرا فون لیو وہ وقت بورڈ کو amendement بل ریجیٹ کرنے ہمارے جماعت کے نوجوان پڑے لکھے نوجوان چاہے مرد ہو یا لڑکیاں ہو لڑکے ہو گلی گلی جائیں محلے محلے جائیں ماشاء اللہ تیرہ سپٹمبر کو لاسٹ ڈیٹ تھا تیرہ سپٹمبر کل آج چودہ سپٹمبر الحمدللہ دو دن گورنمنٹ اور بڑھا دیا اللہ کے فضل و کرم سے ٹارگیٹ رکھے تھے پچاس لاکھ چار کروڑ کے قریب الحمدللہ چار کروڑ آگئے لیکن ہندوستان میں ہم مسلمان بتیس کروڑ رہتے ہیں بتیس کروڑ مسلمانہ میں مثال کے طور پر ایک بیس کروڑ مسلمانہ فون یوز کرتے رہنگا آج فون نہیں سو کون جنداز نہیں بچے بچے گھات میں فون ہے بیس کروڑ مسلمانہ کے پاس فون رہنگا وہ بیس کروڑ میں دس کروڑ نہیں پڑے لکھے سو سمجھ لیو ایک دس کروڑ تو بھی پڑے لکھے سو مسلمانہ دس کروڑ مسلمانوں کا ٹارگیٹ کہ آپ اس امنمن بل کو رجٹ کرنے میں اپنی رائے وقبور تک پہنچاؤ اپنی رائے آپ حکومت تک پہنچاؤ یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کی زمین ہے یہ ہندوستان اللہ کی زمین ہے اور ہم نے اللہ کے نام پر وقف کر رکھی ہے اس حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہمارے مساجد اور مدارس کو آپ کے پاس بل نہیں ڈاکومنٹ نہیں پرانے کاغذات نہیں آن لین میں تمہاری ریجسٹری نہیں ایسا بول کر بلڈیزر سے کلین کرنے کا کوئی حق آپ کو نہیں ایسی ایسی خوانین بنائے ہیں اللہ اکبر میں پڑا حیران ہو گیا مسلم پرسنل اللہ بور میں ون پرشنٹ سے لیکر ہنڈر پرشنٹ تک پورے مسلم لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں شیعہ سنی بریلی دیوبندی شافی مالک ہم بلی اہل ایسی ہر کوئی اس میں پورے مسلمان لوگ ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اسی کروڑ سے زیادہ ہندو آ رہتی ہندوستان میں اسی لیے آئندہ اس کا نام بدل دیا جائے گا مسلم پرسنل آبورڈ نہیں رکھا جائے گا کوئی نام ہم دیں گے وہ رکھیں گے اور یہ مسلم پرسنل آبورڈ میں ٹونٹی فائی پرشن مسلمان رہیں گے سوینٹی فائی پرشن ہندو لوگ اس کے ذمہ دار رہیں گے اب جو بھی مشورہ ہوگا زیادہ ووٹنگ کس کی رائے کس مسجد محمدیہ میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کے لئے نہیں بول رہا میرا پروگرام ریکارڈ ہو رہا پوری دنیا کے کونے کونے تک جاتا یہ پیغام میرا ہندوستان کے 32 کروڑ مسلمان میرے بھائی میری بہنے چاہے سنی بھائی ہو شیعہ بھائی ہو چاہے تبلیغی بھائی ہو دنیا کے تمام مسلمان بھائی جو کلمہ لا الہ اللہ کا اخراج کرتے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ضرور بزرور اگر اب تک نہیں پہنچائے تو سبان تک اپنی رائے مسلم پرسنل لابور تک پہنچائیے حکومت تک پہنچائیے ہم اللہ سے صرف ووٹ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے نہیں بیٹیں بلکہ یہ دعا بھی کریں نہ صرف آج کے 21 سنچری میں انڈیا میں نہیں بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں خاص کر سرزمین ہندوستان میں اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد و مداریز کے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ اسلام پر چلنے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا کو آخرت سوارتے ہوئے عمل صالح کرنے کی اللہ تعالیٰ اسلام پر مر مٹنے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ اس بارکوڈ کے بارے میں ہر مسجد میں صرف ایم پلی کی مسجد نہیں ڈشٹک ہو اسٹیٹ ہو صوبہ ہو یا مخامی ہو ہر مسجد میں اس کے بارکوڈ لگائے گئے ہر مسجد میں اس کے بارے میں اعلانات چل رہے ہیں میں تاقید آپ کو اس بات کی طرف اشارہ دلایا یہ ہسنے ہسانے کی بات نہیں ہے بڑے غور و تدبر سے احساس والی بات ہے ہماری دعائیں انشاءاللہ بہت زیادہ کام آئیں گی آپ ایک بار کرے ہوں گے ہو گئے آپ کی بات لیکن اوٹنگ سے زیادہ دعائیں کیجئے اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ ہمارے مسجد ہمارے مدرس ہمارے خبرستان ہماری یدگاہ ہماری پوری اسلامی چیزیں جو بھی ہندوستانی سرزمین پر ہیں خیامت کی صبح تک ایسے ہی اللہ امن و سکون کے ساتھ برقرار رکھے آمین اللہ تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ امن اتقوا اللہ حق تقات و لا تموت الا و انتم مسلمون اللہ تعالی سورہ العمران میں کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ویسے درو جیسے اس سے درنے کا حق حاصل ہے اور تم کو موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کر تم مرو تم ہی موت آئے میرا آج کا بیان جو ٹاپک ہے وہ حرام کمائی کمانے کے دنیا کے اور آخرت کے کیا نقصانات ہیں حرام کمائی کے دنیا وی اور اخری نقصانات یہ میرا آج کا ٹاپک ہے موٹے انداز میں سمجھا نہ بولے تو حلال چھوڑ کو سوت کتے رشوت کتے وڈی کتے ایسے حرام کے طریقے سے مال جمع کرتے گئے تو آپ کی دنیا کیا غارت ہوتی آپ کی آخرت کیسی غارت ہوتی یہ میرا آج کا ٹاپک سورہ 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 مائدہ بڑھو اِنَّ اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ سے جس جوانی 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 نبیوں جوہ پاک کر کے جوہ اللہ نے میرے لئے حرام کر دیا یہ در کر میں نے اس خجور کو چھوڑ دیا نہیں کھایا صدقہ صدقہ اللہ کے نبی اور اہل بیت پر حرام ہمارے اوپر کیا حرام نہیں صدقہ کے مال رنگا سمجھ کر نبی تا ڈر رہی چھوڑ دا لے سود کا نمہ صدقہ کا آج ہمیں سود کا آیات تو بھی پہلے ننگل لیتی دیپا وڑی میں ہمارے کام کرتے سو مٹھائی کے ڈببے دیتی ساتھ میں بونس کے ساتھ یہ مٹھائی کا ڈببا بھی لے با دیپا وڑی گفت دیتا ہو مولی صاحب کب پوستائی نے پورے مٹھائیا ننگل لے کو بات میں فتوہ پوچھتا مٹھائیا کھانے پہلے نہیں پوچھتا مہرم میں پنجے اٹھا لے ناچنے والے ناچتے رہتی ڈھول بجانے والے بجاتے رہتی چونگے بنتی چونگے گھر میں پڑو سیاں کی باس مارت رہی تھی گھی کی ملی دیکھی اس کے اوپر دالتی سو پھوٹانے کا بھوکتا چوبا گرم گرم دیکھ بھی چونگے آئی شٹمپو فتوہ نہیں لگاتا ننگل لے کو لیٹرین میں پورا نکالنے کے بعد پھونا کرتا ملصاف چونگے کھائی جا کیا دیپا اولی کی مٹھائی ننگلے جا کیا تو کیا کرے ہے کیا نہیں کھا لیا کھانے بعد ابھی کہ پوچھ رہا نہیں کھانا نہیں چھین اللہ کے نبی کہتے بخاری مسلم کی حدیث میں حلال اور حرام کے بیچ میں شک میں ڈالنے والے چند چیز ہیں شک میں ڈالنے والے چیز سے جو انسان بچا اپنے ایمان کو بچا لیا شک میں جانے والے چیز میں جو پڑھ پڑھ انہیں اپنے ایمان کو غارت اور برباد کر لیا یہ تو شک ہمیں اوپن دیرین جی جائز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اپنے گھر والوں کو بھی تعقید کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے بچوں کبھی صدقے کا مال نہ کھانا حرام لخمہ نہ کھانا ابو اللہ کے نبی ایک مر اپنے نواس حسن بن علی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے اور ایک خجور اچانک حضرت حسن نے اپنے مو میں ڈال لی فجال لہا فافی فقال النبی صلی اللہ علیہ سلام کخ کخ لیت رہی اے میرے پیارے نواسے حلق میں انگلیاں ڈال کے وکاری کر دیں نہیں اسے نکال دیں خیئ کر دیں خیئ کر دیں اے میرے نواسے اسے نکال دیں اے میرے پیارے بچے اسے نکال دیں یہ حرام ہے ہمارے لئے کخ کخ عربی میں بولتی اسے کھاکار کر تھوک دو اسے نکال کر پھیک دو چھوٹے بچوں کو سکھا رہی اللہ کے نبی نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ انہو فجر کی نماز پڑھتے ہی جاتے تھے انہو نماز پڑھتے ہی نکالنا دیکھنے والے دیکھیں بولے اللہ کیا بھی بولتے نہیں کیا ان کو اتنا جلدی نماز پڑھتے چلے آتی انہو ذکرواز کرنا دعایاں کرنا کیا بھی نہیں ایک دن بٹا پوچھے نبی کیا جی کہی کو جاتی اتنا جلدی کہی جات اللہ کے نبی میرے انگن میں میرے پڑوس کا گھر ہے وہ پڑوس کا گھر یہودی کا ہے اور اس گھر کے کھجور کے درخت جو اوپر کا تنا ہے وہ میرے سہن میں جھک گیا ہے رات بھر ہوا کے ذریعے کئی کھجور میرے آنگن میں گر جاتی ہیں ایک دن میں فجر پڑھ کر ذرا دیری سے گیا میرا بچہ ایک کھجور نکال کو کھا رہا تھا میں انگلی ڈال کو نکال دا لیا بھلا بچے یہ امانت پڑوس کی ہے ہماری نہیں اسی لئے فجر پڑھ کے بھاگتا ہوں کہیں میرے بچے اٹھنے سے پہلے میں جاؤ اور وہ تمام کھجور چنو اور اسے پاک کر کے لے جا کر پڑوسوں کو یہ بول کر دے دوں کہ میرے بھائی یہ امانت تمہاری ہے یہ لیجئے اگر میں جانے میں دیری کریا میرا بچہ پڑوس کی امانت کھایا کل خیامت کے دن اس خجور کا حساب اللہ میرے سے نہ پوچھ لے یہ در سے میں جلدی جاتا ہوں پڑوس کی امانت ہو نا کہ چوری کر رہے نہیں بچے ہوا سے گر رہی انگن میں وہ بھی کھانے میں یت در صحابہ کو آج ہمیں کیا کرتی دکان میں گئے تو چوری کرنے سے پہلے اوپر دیکھتی سی سی کیامرا ہے کیا دکان میں دکرا کونے میں پیٹ کر کو کھڑو ہلو چھائی میں دال موبائل دیکھتے دیکھتے ہلو چھولی میں بڑھت دال دیکھ رہا نہیں لے سی سی کیامرا میں پیچھے دال 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 دکان میں جویلی شاپ میں موبائل سی سی کیامرا پہلے دیکھتا ہوتا ڈر کیا سی سی کیامرا میں تیری چوری کیاپچر ہوتی گا تو اللہ کہتا خرآن میں سنے لیل میں اِنَّا عَلَيْكُم لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اے نادان ہم نے تیرے آزو بازو دو نگہبانوں کو مخرر کیے ان کا نام كِرَامًا كَاتِبِينَ ہے اور کسی دکان میں سی سی کیامرا رہے نہ رہے اللہ سننے والا اللہ دیکھنے والا اللہ کے نظروں سے بچ کو چوری کریں گا کیا تو دکان والا دیکھ رہا کی نہیں دیکھ رہا کی دکان کے سی سی کیامرا میں تیری چوری آرہی کی نہیں آرہی کی اللہ تو دیکھ رہا نا یتتہ تو یقین ہے نا دن کے اجالے میں نہیں رات کے ہندیرے میں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تیرا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا تو بھی اللہ تجھے دیکھ تا حرام مت ہاتھ لگاؤ حرام کو مت ہاتھ لگاؤ کسی کا مال چوری مت کرو اور اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو حرام کی آگ سے بچاؤ کسی بچانا جہنم کی آگ سے شرک کرنے نہیں دینا سنت پر چلنے کی ترقید دلانا توحید کی دعوت دینا اور حلال کھلا کو حرام سے بچانا یہ جہنم سے بچانا کنے کا مطلب اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا توحید کو حرام سے بچنا بھی رب کی عبادت ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3840 پر دو نمبر کی حدیث اما عائشہ کہتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا وہ غلام آیا اور اس نے کچھ چیزیں لاکر حضرت ابو بکر صدیق کو موہ میں رکھ لے کھانے لگے وہ غلام کہتا ہے ابو بکر صدیق اے میرے مالی کیا آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے جو آپ کھا رہے انہوں نے کہا کہ ما ہوا میں نہیں جانتا تو اس غلام نے کہا کنتو تکہنتو لینسان الفی جاہلی یا میں زمان جاہلیت تھا ایک ادمی وہ جادو کے منطرہ پڑھا لیا سوالہ مجھے اجرت میں یہ لا کو دیا میں تم نہ دے دا لیا وہ جادو کے منطرہ پڑھے سو اجرت ہو یہ سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور فورا اپنی انگلیہ اللہ اپنا کر حرام سے بچنا ہمیں کب تو ہنگلیاں دال کو الٹیاں کری ایسا کب تو کری اللہ جہنم کے لنڈے کھلاتا خیامت میں جہنم کے اندر آگ کے گولے کھلاتا وہاں دبا کو ننگلو گتے حرام کا گتہ ننگل رہی بڑے بڑے گولے مو میں نگلاتا اللہ اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ عزو جلہ سے ڈرتے ہوئے حلال کمائی کمائ کر نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال کر دے گا نماز کی پابندی کر کو کماؤ پانچ حد کی نماز کو دکان شٹر دالتی کی نہیں ویسا چھوڑ کو آتی کی کماؤ دیکھو ایک دن میں پانچ سو کماؤ پچاس ہزار کی برکت رکھتا اللہ اس میں نماز آرہ جا رہ لیکن انہیں نماز کو نہیں آتا نماز کو جا کر تو دس گرا چلے آتی میرے پانچ ہزار کا نقصان ہو جاتا بیٹ تھا نماز چھوڑ لے چھوڑ لے کو کمانے والا ایک دن میں کتا کمائیں گا تو پانچ ہزار کمارا نہیں پچاس ہزار کمارا نماز چھوڑ کو پچاس ہزار کمائیا تو بھی پچاس روپے کی برکت اللہ اس میں نہیں رکھ رکھ برکت اسی وقت آتی دکانہ اناجہ زیورہ وہ کیسا ہے ویسٹ چھوڑتے سیدھا مسجد کو آتے آج بھی آپ عمرے کو جانے والے حرم میں چاہے مکہ میں ہو مدینے میں ہو حرم کے اندر جیسے ہی ازان ہوئی سارے دکانہ جویلری ویسٹی چھوڑتے فوراں نماز کو نکل جائے شوٹر سے پہلے پورے زیوران دنیا آن ساتھ چھوڑکو نکل جائتی نماز آج ہمیں چھوٹا کوسہ کے کورکورے کا دکان دال میری دولت جائیتی گھٹے وہاں بڑھتا ہوں نماز کو بھی نہیں آتا نماز چھوڑ کو کمانے کی یہ کوسی جنون لگیا بھی تم اللہ تعالیٰ کیا ہڑ پڑائی تو بھی کیا ہڑ پڑائی تو بھی تمہاری مخدر میں کتہ دینا وطاس دیتا اس سے بڑھ کو کیا دیتا نہیں آج کا دن تم نے کتہ کمانا اللہ تقدیر میں لگتا لگتا وطاس کمان دن تمہیں اچھا ایک دن میں ایک ہزار کمانے جگہ انسان کو ہرس میں ایک دن میں دس ہزار کمانا کس رہی اچھا تمہیں ایسا کوئی بڑا کاروبار کر رہی کہ ایک دن میں ایک ہزار پہلے کماتے تھے آج ایک دن میں دس ہزار کمانے تمہیں تو کیا ہوا کل ہزار پتی تھے آپ دس ہزار کمان لگتی بن گئے دیلی ٹین تھاؤزان انکمین لگپتی بن گئے تو کیا ہوا کیا سیرپ چار سنگ آگئے بڑے پہاڑ کے سر کے لنبی اونچے کیا تو ہو گئے تمہیں نہیں نا وہ سیر وہ وہ ناک وہ رہنج وہ پیٹ وہ چند ریا ایک ہزار کماتے سٹمپ دو روٹیا ناسٹے میں کھاتا تھا دس ہزار مہینے کماتا لیکن ناسٹے میں دو روٹیا کھاتا سب مہینے کوئی ایک لاک روپے سیلری لیا تو انجنئر بنیا کتے تو دو روٹیا نہیں دو روٹیا کھاتا دباک مارتا دو روٹیا تیسرے روٹی دال کو کھانا جت میں نہیں کھاتا دباک تمہاری مخدر میں کتا دینا اللہ وط دیتا جی ہرس نہ کرو اور اپنی آخرت حال مت کرو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کون انہوں اشرہ مبشرہ صحابی ایک مرتبہ عروہ بنت اویس نام کی ایک عورت سعید بن زید کے اوپر مخدمہ دائر کری مروان بن حکم کے پاس کہ یہ زمین میری ہے مروان بن حکم حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ صحابی رسول یہ عروہ نامی عورت کہتی ہے کہ یہ زمین اس کی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہو انہوں نے کہا بھلا میں ایسی زمین کسی کی کیوں لوں گا جبکہ اللہ کے نبی کے زبان سے میں نے یہ حدیث سنی کیا حدیث سنی من آخذ شبرم من العرض ظلم جو آدمی کسی کی زمین ایک بالش زمین من حق ظلم قبضہ کر لے گا خیامت کے دن سات زمین کا ہار بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا یہ حدیث نبی کے سبان سے میرے کانوں سے میں نے سنی ہے ایسی حدیث سننے والا ایک صحابی کسی کی زمین کو کیسے خبضہ کر یہ میری زمین ہے مروان بن حکم سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ایمان تخویے کو جانتا تھا اس نے کہا آپ بلکل سچ فرماتے ہیں اور میں یہ فیصل آپ کے حق میں دیتا ہوں یقینا یہ زمین آپ کی ہے پھر ارواہ سے کہنے لگا کہ تم نے جھوٹا مقدمہ صحابی رسول پر کیسے باندھا خاموش ہو گئی سارے لوگوں کے بیچ شرمندگی اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے اس کے آنکھوں کی بسارت نکال کو اندھی کر دالی سے آیا اللہ تیری زمین میں اسے ختل کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی رسول بد دعا کر دی اسے فتنوں کا شکار بنا کر اسی زمین میں سے موت دے ہوا ایسا کہ عروہ کی بینائی چلے گئی اندھی ہو گئی وہ دردر بھٹکتی تھی گھٹے میں گرتی تھی اس زمانے میں فیمس ہو گئی سعید بن زہید کی بد دعا اور لوگا کون تو بھی ان کے اوپر ظلم کرے تو اللہ سے ایسی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تُو نے سعید بن زہید کی بد دعا سے عروہ بنت اوی اس کو نابی نہ کر دیا یا اللہ یہ ظالم میرے اوپر ظلم کر رہا تو اسے بھی ایسا ہلاک کر دے سعید بن زہید کی بد دعا کو مثال بنا کر اپنے دشمنوں کے لئے بد دعا کرتے وہ اتتی فیموس ہو گئی تھی اس زمانے میں وہ بد دعا اللہ وہ عورت کو بد دعا کرتے سو سارے دنیا والے دیکھے تماشا اور آخر ایک دن بڑے کھڑے میں گر کو انتخال ہو گیا اس عورت کا بتانے کا مقصد کیا بخاری کی حدیث ہے اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد کیا کسی کی بد دعا نہیں لینا کسی کے پرابٹ ہڑپ نہیں کرنا ان کے پاس کیا بھی انگوٹ ہے چھاپا میں دوبلی کٹ ڈاکومنٹ رڈی کر لیا پورا کھیت میرے خبزے میں آ جاتا یہ سائٹ میرے خبزے میں آ جاتا یہ پرمپک کی جگہ سمجھ کو میں گھر بنا دالیا اللہ اکبر کوسہ سائٹ کوسہ کھیت کوسہ گھر کوسی بلڈنگ تمہارے خبر میں بھی نہیں آتی خیامت میں بھی نہیں آتی سو دنیا میں چھوڑ جانے کئی ہو نہ ہرام کچھ ہرام آئیے حرام کمئی کھانے کی وجہ سے تمہارے آخرت کے اور دنیا کے کیا نقصانات ہیں نمبر ایک جیسے ہی انسان حرام کمئی ہاتھ لگاتا ہے اللہ اسے کبیرہ گناہوں میں ملوث کر دیتا کبیرہ گناہوں کا مرتقیب ہو جاتا بڑے گناہ کبیرہ گناہ سے مرد بڑے گناہ کا مرتقیب ہو جاتا اللہ کے نبی کہتے اجتن ابو سبع المعبقات تم لوگ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچوں بولے اللہ تعالی اس میں ایک الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا بہت بڑا گناہ انسان کو ہلاک اور برباد کر رکھ دالتا والسحر جادو کرنا انسان کو برباد کر دالتا اور کسی جان کو نہاق ختل نہیں کرنا اگر کوئی نہاق مر کر اللہ اسے حلا کو برباد کر کر رکھ دالتا سود کا کھانا سود لینا سود دینا سود کا حساب کتاب لکھنا سود کے بارے میں جاک زامن بننا گواہی دینا اللہ اکبر مال یتیم یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے پیٹ پیر کے بھاگنا پاک دامن ممن نا عورت پر الزام لگانا یہ ساتھ حلا کرنے والے گناہ میں یتیم کا مال سود کھانے والا آج ہمیں کیا کرتی مل صاحب میں سود کھارا نہیں سود بھن رو میں کھارا نہیں کسی بھی سود لے کو کما کو کھارا نہیں لیکن سود بھن لے کو جارو انٹرنس بھن کون بولے بینک سے نون لے کو گھر بنا اللہ بولے اللہ جبرائیل کو بھیجا تھا میرے بندی کو بیسمنٹ بنا چار سال چھوڑ دا لیا بیسمنٹ کے اوپر دیوال اٹھاؤ کنا چھت دال کنا ٹائل سا مٹھاؤ کنا یہ سی fit کرو کنا مار بھٹھ اللہ بھول کنا نہیں ضرورت نہیں ہم بیانک سے لوں نا کارنے کی اور سود لینے والا کیپتہ گنے گار سود دینے والا بھی وطا گنے گار سود کا حساب لکھنے والا بھی وطا گنے گار اے تمہیں دیو جی ہمارا بچہ ہوا پدھ پو کس میں سنگا کتے ہمارے کرنا اٹیک میں وارم وارم مہینہ مہینہ وہ اوورتان کو پچاس ہزار کتے ساٹھ ہزار ایک لاکھ ایک پدھ پو میں پڑے پی سے دے دالتی سارے بندرہ بیس اوورتوں کا ایک سنگا رہتا اس میں ویقلی ویقلی وڈی بھنتے جانا آئی اب وہ ایک سنگ اوورتوں کی ایک جما ہماری اوورتیں گھر کے چار دیواری میں بیٹ سو لگ جا گلے میں بیٹھا دالتی ایک اوورت اپنی کیا تو بھی انسٹالمنٹ کی خیص نئی بندی نو اوورتہ گھر کے سامنے اجت دھجیا بھیر کو اس کا آم لیٹ دال دالتی گھر سامنے گھر کو مارتی انہوں نہیں کروں گی اور انہیں پوچ پوچ کو مر جائے لیا رہتا سینے کئی سات بھی ایک پچاس ہزار کالے کا بڈی کالے بودبو میں سنگا میں بولی رہتا سینے اب انہیں پوچ دیو جی کلیس نہ دیا کل دیا تھا لاشٹ ویک بندی بھی دیو اوٹ دو دن پہلے نہ دیا دو دن ہمیں چھے دن ہو گئے لاؤ جی یہ وارم کا اللہ اکبر برکت نہیں سود کی زندگی میں اللہ برکت نہیں رکھا بربادی بربادی جو انسان سود میں پڑیا یا تو زلط یا تو بربادی یا تو گناہ یا تو عذاب اور عزت کی وات اللہ تعالی ذری بھی برکت نہیں رکھا سود کے دھندے میں پہلی پہلا گناہ کیا کبیرہ گناہ وں اللہ مومنوں کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جس بات کا حکم اس نے پیغمبروں کے زبان سے دلایا پیغمبروں کو بول کر اللہ نے بھیجا پیغمبر کیا بولے اللہ نے پیغمبروں سے کیا فرمایا سورہ مومنون 55 آیت اے میرے رسول پاک چیزیں کھا کر نیک عمل کرو اس لئے کہ اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو وخال یا ایوہ اللذین آمنو کلو من الطیبات ما رزخ ناکم اے ایمان والو اللہ نے جو تم رزق دیا اس پاک کھاؤ اللہ تعالی سم مذکر الرجل یتل سفر اشعص و اغبر پھر اللہ کے نبی ایک مسافر کا ذکر کرتے ہیں جو سفر میں بال پر آگندہ ہے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور سفر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا کون مسافر اللہ کی نبی کہتے ہیں تین آدمیوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا تین دعوت دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المصافر تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اللہ اللہ کا خانون یہ ہر مسافر کے دعا اللہ خبول کرتا لیکن حرام کا ماں کو کھانے والا مسافر اگر سفر میں ہاتھ اٹھا کر یا ربی یا ربی پکارے تب بھی اللہ اسے کیا بولتا یا عبادی اے میرے بندے مَتَعَمَهُ اللہ اللہ پاک ہے صرف پاک چیزوں کو خبول کرتا پاک رزا کھا کو دعا کرو اللہ خبول کرتا پاک رزا کھا کو نماز پڑھو اللہ خبول کرتا پاک رزا کھا کو رز بارہ کو کھانا کھلا اللہ خبول کرتا پاک کھا ہی کھا کو حج جمرے کرو اللہ خبول کرتا حرام کا اللہ کوئی عمل کوئی عبادت اللہ کی خبول نہیں کرتا اور اللہ تبار و تعالی یہ تیسری نقصان ہمارا کہ اللہ ہماری عبادت خبول نہیں کمانے والا سود کھانے والے کی کمائی سے برکتوں کو غارت کر دالتا اور تجارت کرنے والے کے مال میں اللہ برکتوں سے بڑھوتری کرتا اسی لیے میرے بھائیو کبھی حرام کو ہاتھ مت لگاؤ اور اگر ہاتھ لگاؤگے اللہ برکتیں چھین کر آپ کو برباد کر دے اور اور جو سود تمہارے سروں پر چھوڑ دو اسے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ بلر اللہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ جو لوگ سود کھاتے شیطان قیامت کے دن چھو کر باولا بنا دے گا پاگل بنا دے گا اور اسی طرح حرام کمائی کمانے والے کا مال کل قیامت کی دن اللہ کے دربار میں گواہی دے گا یا اللہ اس نے مجھے ناحق طریقے سے ایسے حاصل کیا تھا کون گواہی دے گا خود اس کا مال گواہی دے گا صحیح بخاری 2442 نمبر کے حدیث جو شخص اپنے مال کو صحیح طریقے سے کمائے اللہ کے راہ میں خرچ وہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا اور خیامت کے دن اللہ ان حرام کمانے کھانے والوں کو بڑا دردناک اللہ عذاب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیان فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے صحابہ تم میں سے اکثر لوگ جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ کی نبی اس نے میرا یہ چھین لیا میں تمہارا ظاہر دیکھ کر فیصلے کر تمہارے میں مال حوالے کرتا ہوں کہ یہ مال اس کا ہے دے دو میں صرف تمہارا ظاہر دیکھ کر فیصلے کرتا ہوں تمہارا باطن اللہ جانتا ہے اگر میرے آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ لے کر جا رہا ہے اور یہ حدیث سحی بخاری 2458 نمبر کی حدیث 2458 نمبر کی حدیث کون بول رہی یہ بات ہمارے نبی بول رہی میرے پاس دھگڑے لے کر آتے ہو اے اللہ یہ میرا وہ میرا اب گواہی پیش کرتے ہو میں گواہی دیکھ کر بولتوں ٹھیک ہے ان کا دے دو لیکن حقیقت میں وہ تمہارا نہیں ہے تو آگ کا ٹکڑا ہے جو تم لیتے ہو میرے بھائیو حرام کمائی کمانے والا جنت میں نہیں جاتا اللہ کے نبی کیا مولے لا تدخل الجنہ وہ آدمی جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جس کا گوش حرام کمائی سے پل کر بڑا ہوا جنت میں ہرگز نہیں جائے گا وہ آدمی جسم جنت میں نہیں جائے جو حرام کمائی سے کھما کر بڑا ہوا صحیح ابن حبان کی حدیث یہ اب جنت ہو نہ یا جہنم ہو نہ اچھی عبادت کرنا یا آپ کو برباد کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں پوچھ نا چاہت مدینہ پورم کے ہمارے بھائیوں سے جنت کسے کسے ہو نہ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے ما شاء اللہ ان کو نکو کیا جنت اچھی بار یہ کئی اٹھاؤ بول رو مائی دیکھ نین ہمیں اللہ کے فریشتے دیکھ رہی ہمارے فریشتے اللہ کے گھیرے جو ہم نہ نہیں دیکھ رہے لیکن انہ ہم نہ دیکھ رہی اللہ جا کو بولتی یہ مدینہ پورم کے مسجد محمدیہ میں جمع تیرے بندے خواتین تیری بندیاں اللہ خوش ہو جاتا میرے بندوں کو جنت دے دوں گا ماشاء اللہ سب کو جنت ہو نا ضرور ہو نا بولو جی اللہ ہم جنت الفردوس نصیب کرے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے آمین ماشاء اللہ نیچے کرو ہاتھ اب میں ایک ضروری بات بول کر اپنی بات ختم کر رہوں ٹائم بھی ہو جارہا میرا ہاتھ اٹھائے تو جنت نہیں ملتی خالی ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ویساج کرنا اب اس میں کوئن کوئن بھیڑیاں پیتی مینجے معلوم نہیں اب پولیس کنے وہ کیا کی یہ رہا تھا موہ میں گھوسڑ کو ہوف پھوک آگ 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 بھرنک کریا رہا سموک مار آگ ہوف کو تو پھوک تھا میرے پاس میشین نہیں لاک موہ میں گزرنے کو آگ میں نہیں جانتا اس میں گھٹکے کھانے والے بھیڑیاں پینے والے سگریٹاں پینے والے یہ نشیلی چیزیں تمہاری جوانی کو ہلا کو برباد کردک رکھ دال اللہ کے واسطے ہاتھ نکھو لگاؤ بھیڑیاں سگریٹاں سموکنگ ڈرنکنگ مت پیو شراب مت پیو ہاتھ مت لگاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک خطرہ شراب کا پینگا جہنم کی نہر الخبال جہنمیوں کا سڑا گلا خون پیپ اللہ تجھے پلیں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ جہنمیوں کا سڑا گلا پیپ کا ایک خطرہ دنیا میں ڈالیا تو پوری دنیا بہوش ہو جاتی اتنا بدبوری باس کا اتنا خطرناک وہ پیلا تا اللہ شراب پیو نکو گھٹکے کھاؤ اب بڑے جذبے سے ہاتھ اٹھائی نا میں بولنے ساتھی اب نو جوان وعدہ کرو ہاتھ اٹھا وعدہ کرو نکو ای سچ وعدہ کرو آج کے باد انشاءاللہ بیڑی سگرٹ تنبا کو گھٹکا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ بولو جی نو جوان دل سے بول رہی کیا بھئی نو جوان دل سے بول رہی کیا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک بار گھٹکا کتے تنبا کو کتے بیڑی کتے سگرٹ کتے شراب کتے ہاتھ مل صاحب آج کے بعد حرام چیز ہاتھ نہیں لگ آتا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر حرام کو ہاتھ نہیں لگیں گے حلال اپنیں گے اللہ جنت ضرور دے دے نہیں بھئی تمہاری بری عادت سے تمہیں نہیں بچے حرام کو کھاتے رہے اللہ کی جنت کبھی نہیں ملے گی تم ایک خطرہ شراب ایک روپیہ سود کا رشوت کا حرام کا ایک روپیہ کھائے تو چالیس دن کی نماز اللہ خبول نہیں کرتا ایک روپیہ کھائے تو ایک بار گھٹکا کھایا چالیس دن کی نماز خبول نہیں ایک بار تمباگو کھایا چالیس دن کی نماز خبول نہیں کئی کو برباد کر رہا اپنی جوانی اللہ کے واسطے اللہ سے میں دعا کرتا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے حلال تجارتوں میں اللہ برکت اتا فرمائے اللہ ہم تمام کو حرام کاری سے بچنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور ہم سب کو نشاء آور چیزوں سے اپنے دعوان کو محفوظ رکھنے اللہ توفیق اتا فرمائے آمین بری نظر کا نہیں بننا جائز نہیں ہے کسی عورت کے لئے ذرہ نظر لگی کالا دھاگا ہاتھ میں گتے پیرہ میں گتے ہر پچاس عورتوں میں سے پانچ عورتوں کے پیروں میں اور اتنا ہی نہیں بچان کو نظر لگی تو نظر نہیں لگنا گتے پہلے ہے کاجل کا ٹکا یہاں لگاتی ہی بعض عورتہ سیر میں لگاتی بعض عورتہ ہتیلی کے بیچ پیرہ میں لگاتی یہ سبھی جائز نہیں بعض عورتہ لچھا دال لیتی لچھا کالی پوت کا شادی ہوئی کرنے کی نشان یہ کون بولے امہات المومنین امہ عائشہ بولی آپ ختیجت القبرہ عمل کر بتائیں نہیں ہمارے امہ حبیبہ رضی اللہ انہا امہات المومنین آپ کو عمل کر کے بتائیں صحابیات کا عمل ہے یہ کون جس ہی کالی پوت کا لچھا عورتہ اندالتی جائز نہیں گلے میں لچھا پیرا میں چھلا وہ چاندی کی رنگ پیر کے انگلی میں وہ بھی جائز نہیں جو عورت اپنے بدن کے جسم کے پانکس کو غیر محرموں کو دکھانے کے لئے زیب تن کرے گی مائل کرنے کے لئے اسے سجائے گی غیر محرموں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتی ایسی عورت عورت کا سارا بدن پردہ ایسے کامہ نہیں کرنا اور عورتوں کے اندر بیماری کیا عورتیں مزاروں کو جاتی ذرہ کیا تو بھی دم کرانے کے واسطے مندر آن کو گتے مزار آن کو گتے ادھر ادھر جاتی شرکیہ آمال کرتی کون تو بھی لا کو دیا نیمبو نارل وہ لے کو بھنٹی تاویس پلیتے گھنڈا پلیتے یہ سوب اسلام میں جائز نہیں بری نظر لگی دعا پڑھو ایت الکرسی پڑھو سور فاتحہ پڑھو خلو درب ناس پڑھو معوزت این پڑھو دم کرو اللہ خات کرنے مال سے پیسوں سے محنت سے جتی بھی خوربان ہم دیکھ پات کی شام یہ سجائیں سارے نوجوانوں کو مرد و خواتین کو اللہ بہترین بدلہ دنیا آخرت میں اللہ نصیب فرمائے اور ہمارے جماعت و جمعیت کے دور دراز سے آئے ہوئے ذمہ داران اور مسافر مرد و خواتین کا میں دل کے گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتوں میرے بیان سننے کی محبت میں کافی دور سے آپ آئے ہیں اللہ آپ کے آنے کو خبول فرمائے جیسے اس مسجد میں اللہ جمع کیا ہے نیک عمل کر کے حلال کا مئی کھا کر اللہ جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم کو ایسے ہی جمع فرمائے اللہ ہماری عمر میں ہماری زندگی میں ہمارے مال میں ہمارے اعلا اولاد میں اللہ دھیر ساری رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے اللہ ہم تمام کو عطیو اللہ و عطیو رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق اطا فرمائے آمین و آخر